اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اسے لائک کریے اور اپنی دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریے جس سے ان کی بھی مدد ہو سکے چلیے دیکھتے ہیں پہلا کوششن کیا ہوگا یہاں پہلا کوششن دیکھتے ہیں پودوں کے پودوں کے لیے کون سا جل سبسکرائب کو پیوگی ہوتا ہے تو پودوں کے لیے یہ سبسکرائب کو پیوگی جل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو وہ اس کا جل مانا جاتا ہے اگلا کوششن کیا ہوگا ہمارا بھارت میں سربادک برسہ کس مانسون سے ہوتی ہے تو بھارت میں سربادک برسہ کس مانسون سے دکھڑی پچھمی جو مانسون ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے اگلا کوششن ہوگا جلب آؤ کس سے ماپا جاتا ہے تو جلب آؤ جو ہوتا ہے وہ پارشل پھروم جو ینتر ہوتا ہے اس سے کے دوارہ ماپا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں لبڑی مرداؤں میں سچائی کی کون سی بیدی اتم ہوتی ہے تو جو لبڑی مرداؤں ہوتی ہیں ان میں سچائی کی سربادک بیدی کون سی ہوتی ہے تو بارڈ بیدی سچائی کی جو بارڈ بیدی ہوتی ہے یہ سربادک مانی جاتی ہے اگلا کوشن ہوگا بھوم میں جل کا اردبادر گمن کیا کہلاتاہ ہے تو جو بھوم میں جب پانی جو برٹیکل میں جاتا ہے مطلب برٹیکل اس میں جاتا ہے تو اردبادر میں جاتا ہے تو گمن اس کا کیا کہلاتا ہے تو اسے پرکولیشن کہتے ہیں کیا کیسے ہیں اسے پرکولیشن کہا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اونچی نیچی بھومیوں کے لئے سچائی کی کون سی بدھی عطم رہتی ہے تو جو اونچی نیچی بھومیاں جہاں پر ہوتی ہیں ان کے لئے سربطم بھیدی کون سی ہوتی ہے بوچھاری سچائی جو ہوتی ہے یہ وہاں کی بھومیوں کے لئے سربطم مانی جاتی ہے اگلا کوششن ہوگا سچائی کی کس بھیدی میں جل اپیوگ دچتا اچتم ہوتی ہے تو سچائی کی کون سی ایسی بھیدی ہوتی ہے جس میں جل اپیوگ دچتا اچتم مانی جاتی ہے تو یہ ڈریپ سچائی میں مانی جاتی ہے ڈپ سے چاہیے میں آنی جاتی اگلا کوششن ہوگا 1500o6 ہیون ایم 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 ا اگلا کوئی چلتے ہوں ٹھوس کچرے کے نپٹان کے لیے ہمیں کیا یوجنا بنانی چاہیے تو ٹھوس جو کچرہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کیا یوجنا بنانی چاہیے ایک ہی قرط اب سشت پروندھن یوجنا بنانی چاہیے ٹھیک ہے اگلہ کوشن ہوگا اس سوری is یا بھی کیا ہوگا is ڈبلو ایم کا عرص کیا ہے تو is جو ڈبلو ایم میں اس کا عرص ہوتا ہے ایک ہی قرط ٹھوس پروندھن ٹھوس اپسیسٹ پرابندن ہوتا ہے مطلب integrated solid based material management ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اگرد توس پرابندن اپسیسٹ اگلا کوششن ہوگا سامان برسا کا pH مان کتنا ہوتا ہے سامان برسا کا pH مان 5.6 ہوتا ہے اگلا کوششن ہوگا بنجر بھوم کو کرشی بھوم میں بدلنے کے لیے کس کا اپیوک کیا جاتا ہے تو بنجر بھوم کو کرشی بھوم میں بدلنے کے لیے گریڈونیز کا اپیوک کیا جاتا ہے گریڈونیز کا اپیوک کرتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو اسے لائک شیئر جبور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ چلیے دیکھتے ہیں اگلا کوششن کیا ہے لبڑی ایو مچھاری مردہ کو صدارنے کے لیے کون سے صدارک کا اپیوک کرتے ہیں تو لبڑی ایو مچھاری مردہ کو صدارنے کے لیے ہم جیپسم اور پائرائٹ کا اپیوک کرتے ہیں اگلا کوششن ہوگا جیپسم کا راشائنک ستر لکھی ہے تو جیپسم کا راشائنک ستر کیا ہوتا ہے سی اے ایس او فور انٹو ٹو ایس ٹو او ہوتا ہے سی اے ایس او فور انٹو ٹو ایس ٹو او ہوتا ہے پائرائٹ کا راشائنک ستر لکھی ہے تو پائرائٹ کا جو راشائنک ستر ہوتا ہے ایف ایس ٹو ہوتا ہے اگلا کوششن ہوگا ایس ایس پی کسے کہتے ہیں تو SSP کسے کہتے ہیں SSP پرورتنصیل پرورتنصیل سوڈیم پتسط کو ہم SSP کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلا کوششن ہوگا عملی مردہ کا سربادک چھتر کس راج میں ہے تو عملی مردہ کا جو سربادک چھتر ہے چھتر فل ہے کس میں پایا جاتا ہے تو پسچی منگل راج میں پایا جاتا ہے اگلا کوششن ہوگا لبڑی مردہ میں اگائے جانے والے پودوں کو کس نام سے جانتے ہیں تو لبڑی مردہ میں جو پودے ہوگائے جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہیلو فائٹ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ہیلو فائٹ کہتے ہیں اگلا کوششن ہوگا عملی مردہوں کا صدار کس سے کرتے ہیں تو عملی مردہوں کا صدار چونہ کی دوارہ کیا جاتا ہے نیسٹ کوششن ہوگا کن مردہوں کو ہیلو جونک مردائیں کہتے ہیں تو کن مردہوں کو ہیلو جینک مردائیں کہتے ہیں وہ صرف ایم چھاری مردوں کو ہم ہیلوجینک مردائیں کہتے ہیں اگلا کوششن ہوگا مردہ میں گلے ہوئے لبڑوں کا ایکھٹا ہونا کیا کہلاتا ہے تو مردہ میں گلے ہوئے لبڑوں کے ایکھٹا ہونا لبڑی کرر کہلاتا ہے اگلا کوششن ہوگا اپیوک کے لیے برسہ جل کا سنگرے کرنا کیا کہلاتا ہے تو اپیوک کے لیے برسہ جل سنچین کہلاتا ہے اپیوک کے لیے اگر برسہ جل کا سنچین کیا جا رہا ہے تو اسے برسا جل سنچین کہتے ہیں یادی ایسے برسا جل کا آپ سنچین کر رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں برسا جل سنگر ہے جل سنگر ہے برسا جل سنگر ہے اگلا کوششن ہوگا برسا جل سنچین کی کتنی بدیاں ہوتی ہیں تو برسا جل سنچین جو ہوتا ہے کتنی بدیاں سے ہوتا ہے تو دو بدیاں سے ہوتا ہے کون کون بدیاں سے ہوتا ہے ایک بوتل سنچین ہوتا ہے ایک روپ رین باٹر ہوتا ہے جو کی چھتوں پہ اگھٹا کیا جاتا ہے اگلا کوششن ہوگا لوگوں کو برسہ جل کا سنچین کیوں کرنا چاہیے تو پانی کے کمی کے دوران اپیوگ کرنے کے لیے لوگوں کو برسہ جل کا سنچین کرنا چاہیے اگلا کوششن ہوگا بارٹر سیڈ کا ارث کیا ہے تو بارٹر سیڈ کا کیا ارث ہوتا ہے بومی ایوام جل کا سنچین کرنا ویسے اگر بارٹر سیڈ کا جو ایک دم سٹیک جو ارث مانا جاتا ہے تو وہ مانا جاتا ہے جل کا سنچھڑ کرنا ٹھیک ہے لیکن اس میں بھومی کا بھی کٹا اٹھا ہوتا رہتا ہے تو اس کا بھومی تتھا جل کا سنچھڑ کرنا اسے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریئے جس سے ان کے بھی مدد ہو سکے ٹھیک ہے اور اسی پرکار کے ہم آپ لوگوں کے لئے اور بھی کوششنز لے کر آئیں گے چلیئے ملتے ہیں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے دھنیوا